بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبد المرنان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسا کہ میں نے کہہ رکھا تھا کہ میں شکوہ اور جواب شکوہ کی تشریح پر کام کر رہا ہوں تو اس لحاظ سے آج کا دن بہت خاص ہے کیونکہ شکوہ اور جواب شکوہ کا پہلا حصہ آج آپ کی سامنے پیش کیا جا رہا ہے میں ایک دو منٹ میں آپ سے گزارشات کروں گا اور اس کے بعد میں ویڈیو کے جانب بڑھ جاؤں گا لیکن یہ گزارشات بہت ضروری ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کا پہلے تعرف دیا گیا ہے اس کو ہر صورت سنیے گا کیونکہ اگر آپ نے اس کا تعرف نہ سنا تو آپ کو ویڈیو کی یا شکوہ جواب شکوہ کی سمجھ نہیں آئے گی اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو ابتدا سے ہی سننا ہے یعنی کہ میرے جانے کے فوراں بعد تعرف شروع ہو جائے گا اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گرد کا محول ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکے تو آپ اس ویڈیو کو چھوڑ دیجئے اس وقت سنیے اس ویڈیو کو جب آپ کے پاس وقت ہو یا جب آپ کے پاس محول سازگار ہو یا جب آپ سمجھتے ہوں کہ آپ باپ اکیلے ہیں اور آپ اگر اس کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور یہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں جو واقعی شکوا اور جواب شکوا کی خواہش رکھتے تھے اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ سیکڑوں میسیجز اور کمنٹس اور ای میلز میرے پاس آئیں تھی جن میں بارہا کہا گیا تھا کہ آپ شکوا اور جواب شکوا کی تشریح کا پیش کریں گے اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو پر میری بہت محنت ہوئی ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے لیکن میں آپ سے تھوڑی سی محنت چاہتا ہوں کہ آپ غور و فکر سے دھیان سے اس کو سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ سکے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائے جاتے ہیں تو تسلی کے ساتھ ان کو سنیے ایک بار سن لیجئے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو تھوڑا سا پیچھے کیجئے اور دوبارہ ان کو سنیے تاکہ آپ کو ان کے معنی آ جائیں اگر آپ کو الفاظ کے معنی آ جاتے ہیں تو پھر جب شیر پڑا جائے گا تو آٹومیٹیکلی آپ کو اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی از خود آپ سمجھنے لگیں گے کہ اگر الفاظ کے معنی یہ ہیں تو شیر کی تشریح یہ بنتی ہے اس کے بعد جب آپ تشریح میں داخل ہوں گے تو آپ کو یقینی طور پر اس تشریح کو سننے کا مزہ بھی آئے گا سمجھ بھی آئے گی اور آپ کا دل کرے گا کہ مزید آپ اس نظم کو آگے بھی سنیں اور ان کا پس منظر کیا ہے سب کچھ اس نظم کے تعرف میں بھی موجود ہوگا لہٰذا مہربانی فرمائیے گا اور اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا بہت شکریہ اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب شکوا اور جواب شکوا حوالہ کتاب بانگے درہ حصہ سوم ایک سو پانچ اور ایک سو بیس نمبر بانگے درہ کا حصہ سوم انیس سو آٹھ کے بعد دکھا گیا تعرف ان دونوں نظموں کا پس منظر اور تعرف سنے بغیر انہیں سمجھنا مشکل ہوگا سامین آج دونوں نظمیں آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں ایک کا نام ہے شکوا جبکہ دوسری کا نام ہے جواب شکوا دونوں نظمیں ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال کی طویل نظموں میں سے انتہائی بہترین اور بلند پایا نظمیں ہیں اقبال رحمت اللہ علیہ نے نظم شکوا میں بظاہر اللہ تعالی سے کلام کیا ہے جس میں مسلمانوں کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے گلہ کیا ہے لیکن دراصل اقبال ان مسلمانوں سے مخاطب ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی طرح آج بھی ہم دنیا پر چھائے ہوئے ہیں یا مستقبل میں بھی چھائے رہیں گے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ پوری دنیا میں مسلمان رسوائی کا شکار ہیں ایک بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال نے نظم شکوا انیس سو گیارہ میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑی جسے بے انتہا پذیرائی ملی اس نظم کے لکھے جانے کے بعد مختلف شعراء کی جانب سے ہزاروں نظمیں لکھی گئی انجمن حمایت اسلام کے اس جلسے کے بعد اس نظم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہوئی اور ہر جانب اسی نظم کے چرشے تھے لیکن عوام الناس میں ایک بہت بڑا حلقہ آپ کی یہ نظم سننے کے بعد بدزن ہو گیا ان کا یہ ماننا تھا کہ نظم شکوا لکھنے کا انداز گستاخانہ ہے اس نظم کی مخالفت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ انیس سو بارہ میں یعنی شکوا لکھے جانے کے ایک سال بعد ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک اور نظم لکھی جس کا نام شما اور شائر تھا اس نظم کو سنانے سے پہلے آپ نے نظم شکوا کے بارے میں کہا کہ جو نظم پچھلے سال لکھی تھی وہ شکوا تھا اور اس میں خدا سے شکایت تھی بعض لوگوں نے اسے برا خیال کیا اور یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑی جسارت ہے میں نے بھی یہی خیال کیا لیکن وہ نظم اس قدر مقبول ہوئی کہ آج تک کئی ہزار خطوط اس کی تعریف میں میرے پاس آ چکے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہی بات جو لوگوں کے دلوں میں تھی وہ نظم کی صورت سامنے آگئی اس لیے میں سوچتا ہوں کہ میرا شکوا خدا کو پسند آیا ہے ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال کی شائری پر اس وقت کے مشہور اخبار زمیدار میں فتوہ شایا ہوا یہ فتوہ مسجد وزیر خان کے خطیب مولوی دیدار سے لیا گیا واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص نے خطیب صاحب کو خط لکھا کہ اگر کوئی شخص ایسے اشار کہے تو کیا وہ کافر ہے ساتھ ہی ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال کی شکوا کے چند اشار لکھ دئیے اور یہ بھی نہ لکھا کہ یہ اشار ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال کے ہیں خط کے جواب میں مولوی صاحب نے لکھا کہ جی ہاں ایسے اشار کہنے والا کافر ہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال نے نظم جواب شکوا لکھنے کا فیصلہ کیا جو انیس سو تیرہ کے ایک جلسہ عام میں پڑی گئی اس نظم کے لکھے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال کے بے شمار چاہنے والے ایسے بھی تھے جو آپ پر کفر کے فتوے برداشت کرنے کے روادار نہ تھے اقبال نے دور اندیشی سے کام لیا اور اپنے چاہنے والوں کا انتظار ختم کرتے ہوئے اور حالات کو بگاڑ سے بچانے کے لیے بھی نظم جواب شکوا لکھ ڈالی نظم جواب شکوا لاہور کے موچی دروازہ کے باہر ایک جلسہ عام میں مغرب کی نماز کے بعد پڑی گئی یہ نظم اس انداز میں پڑی گئی کہ ہر ہر شیر پر داد کا سمندر امڈ آتا تھا اس نظم کو لکھنے کے بعد ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال کا مقام صرف برے سغیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بلند ہو چکا تھا جواب شکوا میں ہر اس شکوے کا جواب موجود تھا جو پہلی نظم شکوا میں اللہ سے کیے گئے تھے اس نظم میں ڈاکٹر اقبال نے مسلمانوں میں موجود خامیوں اور زوال کے اسباب اس قبر دلکشی سے بیان کیے کہ ہر شخص اپنے جواب پا چکا تھا اس نظم کے بعد اکثر علماء نے اپنی گزشتہ رائے سے رجوع بھی کر لیا تھا جواب شکوا کے پبلش ہونے پر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اقبال صرف ایک شائر ہی نہیں بلکہ ایک درویش اور قلندر ہیں جن کا واسطہ اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ براہ راست جڑا ہوا ہے ان دونوں نظموں کی تشریح کرنا مذہبی نکتہ نظر سے انتہائی نازک اور باریکی کا کام ہے خیر مجھے ذاتی طور پر اقبال کی شائری سے اللہ پر یقین کی طاقت اور دنیا میں رہنے کی ایسی جرت مل چکی ہے کہ اس دور کے لاعلم اور انپڑ ملاؤں کی فوج بھی مجھ پر فتوے لگا دے تو بھی میں انہیں برداشت کرنے کی حمد رکھتا ہوں لہٰذا کوشش یہی رہی ہے کہ تشریح اس انداز میں کروں کہ ہماری آج کی نئی نسل اقبال کو سمجھنے کے قابل بن سکے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں اقبال کے کلام کی تشریح ماضی یا حال میں وجود شارہین کے مقابلے میں نہیں کر رہا میں اقتالب علم ہوں اور میرا مقصد اقبال کی شائری کو انتہائی آسان انداز میں ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن کے لیے مشکل اردو سمجھنا انتہائی دشوار ہے موزز شارہین کو اگر کہیں غلطی محسوس ہو تو میں اس کا پیشگی معذرت خواہ ہوں نظم شکوہ کے شروع میں اقبال نے اپنے ماضی کی کامیابیوں کا ذکر کیا ہے اور پھر مسلمانوں کی موجودہ پستی اور زوال کو موضوع بنایا ہے اور آخری حصے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ وہی کامیابی عطا کر جس کے وہ حق دار ہیں اسی طرح جواب شکوہ کے شروع میں اقبال کے شکوہ کرنے کے انداز کی تعریف ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کا اپنے خدا سے محبت کا اظہار ہے اس کے بعد وہ باتیں جو اقبال نے نظم شکوہ میں کی تھی ان کا جواب دیتے ہوئے مسلمانوں کو احساس دلایا ہے کہ ان کی خامیاں اور کتاہیاں کیا ہیں جن کی بدولت آج وہ دنیا میں رسوا ہے اور آخری حصے میں انہی مسلمانوں کو موجودہ حالات میں ہمت اور جرت سے مقابلہ کرنے کا کہا ہے ان دونوں نظموں کو لکھنے کا انداز یہ ہے کہ اگر ایک بند میں تین اشار ہیں تو دو اشار میں بات کی دلیل دے کر اسی بند کے تیسرے شیر میں اس بات کو ختم کیا گیا ہے نظم شکوہ کے اکتیس بند ہیں یعنی اگر ایک بند میں تین اشار ہوں تو نظم شکوہ کے کل ترانوے اشار ہیں اسی طرح نظم جواب شکوہ کے چھتیس بند ہیں یعنی ایک بند میں تین اشار ہوں تو کل اشار ایک سو آٹھ ہیں یہاں انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ آج سے پہلے پوری دنیا میں کسی بھی فورم پر یہ دونوں نظمیں اس انداز میں اکٹھی پیش نہیں کی گئیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نظم شکوہ اور جواب شکوہ کے اشعار کی ترتیب ایک جیسی نہیں ہے مثال کے طور پر اگر نظم شکوہ کے بند نمبر چودہ میں کوئی شکوہ کیا گیا ہے تو اس شکوے کا جواب ضروری نہیں کہ نظم جواب شکوہ کے بند نمبر چودہ میں ہی ہو این ممکن ہے کہ اس کا جواب کسی اور بند میں ملے ویسے بھی شکوہ کے اکٹیس بند ہیں جبکہ جواب شکوہ کے چھتیس اس لیے دونوں نظمیں ایک دوسرے سے الگ ترتیب رکھتی ہیں نظم شکوہ کے بیشتر بند ایسے ہیں جن کا براہ راست جواب نظم جواب شکوہ میں موجود ہے لیکن ساتھ ہی نظم شکوہ میں ایسے بند بھی موجود ہیں جن کا براہ راست جواب نظم جواب شکوہ میں نہیں ملتا اس لیے کوشش کی ہے کہ نظم شکوا کے وہ بند جن کا براہ راست جواب نظم جواب شکوا میں موجود نہیں ہے انہیں بھی موضوع کے حساب سے ترتیب دے کر جوڑا جائے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سامین میں اپنی زندگی میں دوسری جماعت سے اقبال کو پڑھ رہا ہوں اس وقت میں بچہ تھا اس لیے سمجھ آنا تو دور ٹھیک اردو پڑھنے سے بھی قاسر تھا لیکن دسوی کلاس تک میں اقبال کو کافی حد تک سمجھ چکا تھا اقبال نے مجھے سکھایا ہے کہ انسان کی وقت کیا ہے اور وہ کیسی جررت رکھتا ہے لہذا اسی جررت کی بدولت میں نے ایک اضافی کام کیا ہے اور وہ یہ کہ نظم شکوا کے تمام بند اور اشار کی ترتیب تقریبا وہی رہے گی جو ہے تھوڑا بہت فرق پڑے گا لیکن جب ہم نظم شکوا کا کوئی بند پڑیں گے اور اس کے فوراں بعد جواب شکوا کی طرف آئیں گے تو جواب شکوا کا وہ بند پڑیں گے جس میں شکوا کے متعلق بند کا جواب دیا گیا ہو اس طرح نظم جواب شکوا کی ساری ترتیب بدل جائے گی یعنی شکوا کے بند نمبر آٹھ کا جواب اگر جواب شکوا کے بند نمبر پچیس میں ہے تو اسی حساب سے پڑیں گے لیکن بند کا اصل نمبر سکرین کے اوپر موجود رہے گا جس سے آپ کو پتا چل سکے گا کہ شکوا کے فلان بند کا جواب جواب شکوا کے اس بند میں ہے ایک صفحہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں شکوا اور جواب شکوا کے نیچے نمبرز دیئے گئے ہیں یہ نمبر دراصل بند کی تعداد جیسے شکوا کے بند نمبر ایک کا تعلق جواب شکوا کے بند نمبر ایک اور دو سے دکھایا گیا ہے اسی طرح آگے بھی آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ کس انداز میں دونوں نظموں کو جھوڑا گیا ہے جواب شکوا کی ترتیب بدلنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام ممالک میں بیٹھے لوگ اسے اچھی طرح سمجھ لیں یہ بھی ممکن ہے کہ جواب شکوا کی ترتیب بدلنے پر معزز شارہین اور مفقر حضرات مجھ سے اختلاف کریں لیکن میرا مقصد نئی نسل کو سمجھانا ہے لہٰذا میں یہ اختلاف بھی برداشت کر لوں گا کیونکہ اقبال کی شائری پر کسی ایک فرد کو ٹھیکے داری کا حق حاصل نہیں ہے اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر کسی شخص نے شیر کی تشریح مجھ سے مختلف انداز میں کی ہے تو وہ ٹھیک ہے اور میں غلط یا میں ٹھیک ہوں اور وہ غلط اس کا اصولی فیصلہ تو شائر خود ہی کر سکتا ہے باقی سامعین کے لیے جس میں آسانی پیدا ہو جائے میں اس کام کو ترجید ہوں گا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور اسی کی بدولت میں اقبال کی شائری ایک ترتیب کے ساتھ مسلسل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا میں نے تشریح پر ایمانداری کے ساتھ انتہائی محنت کی ہے اور بعض اوقات ایک شیر کو سمجھنے کے لیے دو سے تین راتیں بھی جاگنا پڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کی ہے کہ وہی جررت اور بے باقی جو اقبال نے ان دونوں نظموں میں ظاہر کی ہے تشریح میں بھی اسی جررت کو برقرار رکھ سکوں کیونکہ اگر اشار اور تشریح کے انداز میں فرق آتا تو آپ سب کے لیے ان دونوں نظموں کو سمجھنا مشکل ہوتا اور سننے کا مزہ بھی نہ آتا یہ نظمیں تمیل ہیں اس لیے ان کو حصوں میں تقسیم کر کے اپلوڈ کیا جا رہا ہے ان کو اندازہ ہو سکے کہ حضرت اللہ محمد اقبال کو حکیم الامت کیوں کہا جاتا ہے جب تمام حصے اپلوڈ کر دیے جائیں گے تو ایک مکمل ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی شکوا اور جواب شکوا سننے کا طریقہ سترین کے دو حصے ہوں گے ایک طرف نظم شکوا کے بند نظر آئیں گے اور دوسری طرف جواب شکوا کے پہلے شکوا اور جواب شکوا کے بند کے اکٹھے مشکل الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے جو پڑے جانے والے ہیں پھر اس کے بعد سکرین کی دائیں جانب صرف شکوا کے اشار پڑے جائیں گے اور ساتھ ہی تشریف اس کے بعد سکرین کی بائیں جانب جواب شکوا کے اشار پڑے جائیں گے اور ساتھ ہی تشریف یہی ترتیب دونوں نظموں کے ہر بند پر لاغو ہوگی تو آئیے بڑھتے ہیں شکوا اور جواب شکوا کی جانب شکوا اور جواب شکوا شکوا کے بند نمبر ایک کے مشکل الفاظ کے معنی زیانکار اپنا نقصان کرنے والا سود فراموش اپنے فائدے سے بے خبر فکر فردہ مستقبل کی فکر مہو کھویا ہوا ہونا غم دوش گزرے ہوئے وقت کا غم نالے رونا صدائیں دینا ہمہ تنگوش پوری توجہ سے سننا ہم نوا لفظی معنی ہیں ساتھ گانے والے لیکن یہاں اس کا مطلب دوست ہیں جرہ تعموز بہادری سکھانے والا تاب سخن شائری یا بات کرنے کی قابلیت خاکم بدہن اس کے لفظی معنی ہیں میرے موں میں خاک لیکن یہاں لیکن یہاں اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی غستاخی کا اقرار کر رہے ہیں جواب شکوہ کے بند نمبر ایک اور دو کے مشکل الفاظ کے معنی طاقت پرواز اڑنے کی صلاحیت قدسی الاصل اپنی اصلیت کے اعتوار سے پاکیس کی کا پیکر ہونا رفع بلندی خاک یہاں اس کا مطلب زمین ہے گردون آسمان فتنہ گر ہنگامہ کھڑا کرنے والا سرکش و چالاک باغی اور خوشیار نالائے بے باک بے خوف صدا پیرے گردون بزرگ آسمان سرِ ارشِ بری ارش کی بلندی پر اہلِ زمین زمین پر رہنے والا کہکشان ستاروں کی دنیا پوشیدہ چھپا ہوا شکوہ گلا رزوان جنت کے انتظامات سنبھالنے والا فرشتہ کیوں زیانکار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردار نہ کروں مہوے غمے دوش رہوں نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تنگوش رہوں ہم نبا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو تشریف شکوہ کے پہلے بند میں حضرت اللہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ آخر کیوں میں نقصان پہ نقصان اٹھاؤں اور اپنے ہر فائدے سے بے خبر رہوں یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ انسان اللہ سے گلا اس وقت کرتا ہے جب اس کا نقصان ہوتا ہے یا ٹھوکر لگتی ہے اور یہاں اقبال جس ٹھوکر کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ماضی میں مسلمان انتہائی عروج پر رہ چکے ہیں جب کہ آج کی حالت یکثر مختلف ہے لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناتے اقبال فرما رہے ہیں کہ نقصان بہتر یہ نہیں کہ میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کیا مستقبل کی بہتری کے لیے سوچ میرا حق نہیں ایسا لگتا ہے جیسے اقبال اپنے دوستوں کے بیچ موجود ہیں جو اقبال کو زبان بند رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ آج ہم جس حال میں بھی ہیں اس اور ہمہ تنگوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں دوسری شیر میں فرماتے ہیں کہ ہمارا وطن ہماری قوم ایک باغ کی مانت سمجھی جائے تو ہم سب اس میں رہنے والے بلبل ہیں جو انتہائی کرب سے بھرپور زندگی گزار رہے اور میرے اردگرد ان بلبلوں کے مو سے نکلنے والی صدائیں میری تکلیف میں اضافہ کر رہی ہیں اور تم سب یہ کہتے ہو کہ میں اپنے سارے وجود کو ایک کان کی صورت صرف سننے والا بنا دوں یعنی اپنی زبان سے بولنے کا حق چھین لوں جیسے کہ باغ میں موجود ہوگا میں کوئی پھول نہیں جو بے زبان ہے میں انسان ہوں اشرف المخلوقات ہوں اس لیے میں بولوں گا یا اللہ یہی سمجھ بوج اور بولنے کی صلاحیت ہے جس نے مجھے تیرے سامنے بولنے کی جررت دی ہے بے شک یہ بولنے کی طاقت تیری دی ہوئی ہے تا کہ تو ہی ہے جو شک سن کر مجھے معاف کرنے والا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے گردون پہ گزر رکھتی ہے عشق تھا فتنہ گر سرکش چالاک میرا آسمان چیر گیا نالائے بے پاک میرا پیرے گردون نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرے ارش بری ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی کہ کشاں کہتی تھی پوشیدہ یہ ہی ہے کوئی کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تشریف شکوہ کے پہلے بند کے مقابل جواب شکوہ کے دو بند یعنی پہلا اور دوسرا مناسب لگے پہلے بند میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے تو پھر ضروری ہے کہ اس کی بات میں تاثیر ہو یہاں اقبال انسان کی طرف سے کی جانے والی دعا کی اہمیت پر بات کرتے ہو فرما رہے ہیں کہ شکوہ اگر دعا کی صورت میں ہو تو اس دعا میں آپ کے تمام ترجزبات اور دل کی گہرائی شامل ہو تو اس میں تاثیر کا ہونا لازم ہو جاتا ہے جب اس کے پر ہوتے ہیں لیکن دعا اس پرندے سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے پھر فرماتے ہیں کہ دعا کی اصلیت فرشتوں کی طرح پاک ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے فرشتے آسمانوں پر رہتے ہیں جب انسان کی نظر زمین پر ہونے کے باوجود آسمان کی بلندیوں میں رہتی ہے وہ زمین پر موجود ہونے کے باوجود آسمانوں کی سیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے عشق کی انتہا یہ ہے کہ اس میں حلچل پیدا کرنے کی بے باقی کی حشیاری کی اس قدر طاقت موجود ہے کہ اسی عشق کی بدولت میری زبان سے نکلا ہوا شکوہ آسمان کے پردے پھاڑ کر عرش کی بلندیوں کو جا پہنچا ہے جہاں میرے شکوے کی آواز نے ہر طرف ایک حلچل پیدا کر دی ہے زمین سے لے کر عرش تک ایک ایسا شور برپا ہو چکا ہے کہ ہر چیز میری آواز کی تہشت کی سب میں ہے اور دوسرے بند کی طرف بھڑیے پیرے گردو نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سر ارش بری ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا دوسرے بند کے پہلے شیر میں گویا ہوتے ہیں کہ جب میرا شکوہ آسمان کو چیرتا ہوا عرش پہ پہنچا تو سب سے پہلے آسمان خود بولا کہ مجھے لگتا ہے یہاں کوئی آیا ہے کیونکہ کوئی ہے جس تو لگتا ہے کہ کوئی تجھے چاک کرتا ہوا عرش بری تک پہنچ گیا ہے کیونکہ ہمیں ہر چیز کانپتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کے بعد چاند کہنے لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی آواز عرش تک پہنچ جائے البتہ زمین میرے نزدیک ہے اور میری نظر زمین پر رہتی ہے لہٰذا میرے خیال میں یہ کوئی ہے جو زمین پر رہنے والا ہے اور پھر کہکشائیں یعنی ستاروں کے جھرمٹ کی لمبی لکیر جو سورج کے قریب ہے وہ بول اٹھی کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی آیا نہیں بلکہ پہلے سے یہی کہیں جس کا نام رزوان ہے اور کہا کہ میں اسے جانتا ہوں یہ وہی ہے جو مدتوں پہلے خدا کے حکم پر عمل کرنا بھول گیا تھا یہاں سورہ تاہا کی آیت نمبر 115 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے جو کچھ یوں ہیں اور ہم نے پہلے آدم سے اہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں سبر و سبات نہ دیکھا اور پھر جنت کے منتظم نے بتایا کہ تب ہی اسی غلطی کی بنیاد پر اسے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تھا یہ کوئی اور نہیں یہ انسان ہے شکوا کے بند نمبر دو کے مشکل الفاظ کے معنی ہے بجا یہ بات ٹھیک ہے کہ قصہ درد دکھوں پھری داستان ساز خاموش ایسا راگ جسے صرف محسوس کیا جا سکے اور سنا نہ جا سکے فریاد دہائی دن معمور بھرا ہوا لبریز شیوہ تسلیم اطاعت کی عادت عرباب وفا وفا دار لو خوگر حمد خدا کی تعریف کرنے کے عادی جواب شکوا کے بند نمبر تین چار اور پانچ کے مشکل الفاظ کے معنی ارش والوں یعنی ساتھ میں آسمان تاثر ارش ارش کی بلندیوں تک تگو تاز جد جہر خاک کی چٹکی مٹی سے بنا ہوا انسان سکان زمین زمین پر رہنے والے پرواز اڑنا شوخ و گستاخ بیباک یا فتنہ انگیز پستی کے مکی کم تری میں رہنے والے یعنی زمین پر رہنے والے برہم ناراض مسجود ملائک جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا عالم اکیر اشیاء کی کیفیت کا علم یا فلسفہ سے آگاہی رکھنے والا یعنی مزید سمجھتے ہیں عالم سے مراد علم رکھنے والا اور کیفیت سے مراد کسی بھی جاندار یا بے جان کی موجودہ حالت ہے جسے سمجھا جا سکے لیکن گنا یا طولہ نہ جا سکے دانائے رموز کم یہاں دانہ سے مراد عقل مند یا جاننے والا ہے آجزی و انکساری اسرار راز کی باتیں نامحرم نواقف ناز فخر طاقت گفتار بات کرنے کی صلاحیت سلیکہ تہذیب طریقہ نادان ناجاننے والا غم انگے غموں سے چور افسانہ کہانی عشق بیتاب بیچینی سے بھرپور آنسو لبریز بھرا ہوا پیمانہ خوش یا تر اشیاء ناپنے کا آلہ لیکن یہاں اس سے مراد آنکھ ہے آسمان گیر آسمان پر چھایا ہو نعرہ مستانہ درویش فقیر کی صدا شخ زبان بے خوف ہو کر بات کرنا حسن ادہ خوبصورت انداز ہم سخن ہم کلام ہو بات کرنا ہی بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم سازے خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم نالا آتا ہے اگر لپے تو معذور ہیں ہم اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے تشریح جیسا کہ جواب شکوہ کے دوسرے بند میں جنت کے داروغے نے یعنی جنت کے منتظم نے کہا کہ یہ وہی انسان ہے جسے اس کی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا تھا تو اب شکوہ کے دوسرے بند میں اقبال کیا فرما رہے ہیں اس سے پہلے سورة الحج کی آیت نمبر 78 کا ان کی کسی بات میں تنگی نہیں کی اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا پہلے اس آیت کو سمجھ اب چونکہ ہم مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اس آیت میں واضح ہے اور اسے اللہ کی رضا سمجھا یعنی جو ہو رہا تھا اسے تسلیم کیا اسی طرح باقی انبیاء کو دیکھئے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کومے میں پھینکا اور تب حضرت یوسف نے اسے خدا کی مرضی سمجھا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہی کی امت یعنی بری اسرائیل نے ان پر ظلم ڈھائے لیکن انہوں نے برداش کی اور جیسے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کی جدائی کے غم کو اللہ کی رضا سمجھ کر برداش کیا اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 میں ذکر ہے انہوں نے کہا میں اپنے غم کا اظہار خدا سے کرتا ہوں یہ آیت حضرت یعقوب کے خدا سے اپنے غم کا شکوا کرنے کا ثبوت دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب نے اسے اللہ کی رضا سمجھا اور تسلیم کیا اور سب سے بڑھ کر حضور اقضی نے طائف کی وادی میں اہل کفار سے پتھر کھائے لیکن اسے بھی اللہ کی مرضی سمجھا اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اب شکوا کے بند نمبر دو کے اشعار دیکھئے جو ان آیات سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں کہ حیب جا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم سازے خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم نالا آتا ہے اگر لپے تو معذور ہیں ہم اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے شکوہ کے بند نمبر دو کی تشریح دیکھیں جس میں اقبال اپنے ماضی کی بنیاد پر فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم مسلمان اللہ کی رضا اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں بڑی شہرت رکھتے ہیں لیکن اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ اپنی دکھوں بھری داستان اللہ کو سنائیں آج تک ہم اس ساز کی طرح ہیں جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی بس محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے وجود فریاد اور دعائیوں کے امبار سے بھرے پڑے ہیں شکوے اور صدائیں ہماری زبان پر آتے آتے رہ جاتی ہیں ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن بولے کی جرت نہیں کرتے اے اللہ آج یہ جنت سے نکالا ہوا انسان تیرے سامنے آ چکا ہے آج وہ انسان جس نے ہمیشہ تجھ سے وفا کی ہے وہ انسان جس نے ہر دم تیرا نام لیا ہے اور تیرا ہی ذکر کیا ہے آج اس انسان کی دکھوں بری داستان سن لے آج یہ تیرے سامنے شکوے کرنے آیا ہے تو نے تو کہا تھا کہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے لیکن آج تجھے دیکھنا ہوگا کہ جس سے ستر ماہوں جتنی محبت کا اظہار کیا اس کی کیا حالت ہے تھی فرشتوں کو بھی حیرت کے یہ آواز ہے کیا عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثر عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا آگئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غاف العداب سے سکان زمین کیسے ہیں شوخ غستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہے اس قدر شوخ کے اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا عشق بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا آسمان گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا کس قدر شوخ زبا ہے دل دیوانہ تیرا شکر شکوے کو کیا حسن عدا سے تُو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تُو نے تشریح جواب شکوہ کے دوسرے بند میں اقبال فرماتے ہیں کہ جب میری التجا آسمان پر پہنچی تو التجا پر غور کیا کرنا تھا فرشتے بھی حیران تھے کہ یہ کیسی آواز ہے عرش برین کے باسی اس سوچ میں گم تھے کہ یہ راز کیا ہے یہ کون ہے جو آسمانوں کے پردے ہٹا کر یہاں آن پہنچا ہے کیونکہ وہ یہ سوچ نہ ہی نہیں چاہتے تھے کہ انسان اس قدر جررت مند اور طاقت بر ہے کہ ایک دن وہ اپنی طاقت اور جررت سے عرش کے سرے تک پہنچ جائے گا فرشتے اس سوچ میں گم تھے کہ اس مٹی کے بنے ہوئے انسان میں اڑنے کی طاقت کیسے آگئی ظاہر ہے اگر زمین سے یہاں تک پہنچا ہے تو اڑ کے ہی پہنچا ہے جو بھی ہے یہ عرش کے آداب سے بلکل بے خبر نظر آتا ہے اسے تمیز نہیں کہ یہاں کیسے حاضری دی جاتی ہے اس زمین پر رہنے والے کا بے خوف اور بے باق انداز عرش کے آداب کے سراسر خلاف جاتا نظر آ رہا ہے اور پھر چوتھے بند میں دیکھئے اس قدر شوخ کے اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے ہاں مگر اجز کے اسرار سے نامحرم ہے ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانو چوتھے بند میں بھی فرشت انسان کے اس قدر تیز لہجے میں اللہ کے سامنے بات کرنے پر کہہ رہے ہیں کہ اس انسان میں اتنی بے باقی آگئی کہ آج اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی انسان ہے جس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ اسے سجدہ کرو اور آج یہ دن بھی آنا تھا کہ اس انسان نے اللہ سے شکوا کرنا تھا پھر ایک اور فرشتہ بولا کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ فلسفہ اور مادی علوم سے بہت حد تک واقف ہے یہ جانتا ہے کہ منطق کیا ہے اس نے اشیاہ کی کیفیت کے علم سے لے کر کمیت کے علم تک سب کچھ سیکھ لیا ہے لیکن اس کے باوجود آج اس نے ثابت کر دیا ہے کہ رب ذل جلال کی بار گہ میں پیش ہونے کی اسے بلکل تمیز نہیں آجزی و انکساری سے تو بلکل ہی واقف نظر نہیں آتا ہمیں لگتا ہے کہ اسے اپنے بات کرنے کی جرت پر بڑا ناز ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں تو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں اصل بات تو یہ ہے کہ اتنی سمجھ بوج ہونے کے باوجود کہ اللہ سے بات کیسے کی جاتی ہے اس کو کچھ معلوم نہیں آداب کیا ہوتے ہیں تمیز کیا ہوتی ہے یہ انسان تو بلکل نہیں جانتا اور ایک ہم ہیں جو ہر دم خدا کی حمد و سنا کرتے ہیں اور اس سے بے حد خوف کھاتے ہیں سامین یہاں مجھے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس یاد آگیا اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیز کرتے ہیں اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے فرشتے انسان کی بے باقی پر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک غیب سے ایک بلند آواز آئی اور جواب شکوا کے پانچمے بند کو دیکھئے آئی آواز غم انگیز ہے افثانہ تیرا عشق بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا آسمان گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا کس قدر شوخ زبان ہے دل دیوانہ یا بندوں کو خدا سے تُم فرشتے انسان کی بے باقی پر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک غیب سے ایک بلند آواز آئی جس کو سنتے ہی تمام فرشتے سہم گئے اور خاموش ہو گئے یہ آواز اللہ کی تھی اللہ انسان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ تیری بھری ہوئی ہیں یہ آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اے انسان تو جھوٹ نہیں بول رہا یہی وجہ ہے کہ تیری آواز نے تیری التجا نے تیرے شکوے نے تیرے بے باق انداز بیان نے اور تیری جرت نے میرے آسمان پر ایک دہشت تاری کر دی ہے یہ سے بے حد ڈرتے ہیں اس لیے یہ نہیں جانتے کہ انسان یعنی میرا نائب کس جرت اور طاقت کا نام ہے اچھی بات یہ ہے کہ آج تُو نے براہ راست مجھے مخاطب کر لیا ہے اور تیرا شکوہ کرنے کا انداز مجھے بہت پسند آیا ہے آج میں خوش ہوں کہ انسان اور اس کا خالق آمنے سامنے کفتگو کرنے والے ہیں جی ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پہلا حصہ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ پسند آیا ہے تو پھر اپنا اظہار کیجئے گا کمنٹس میں اور ایمیل بھی کیجئے گا میسیجز بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کا اگلا حصہ مطلب اگلے ہفتے پیش کر دیا جائے گا اسی وقت میں اور یوں ہم تمام حصے اس کے پورے کریں گے اور جب یہ پورا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی ایک مکمل ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے اور جتنا ہو سکے اسے شیئر کیجئے گا تاکہ یہ ان لوگوں تک پہن سکے جو اقبال کو سمجھ نہ چاہتے ہیں لیکن آج تک انہیں کوئی ایسا ذریعہ نہیں مل سکا جس سے وہ اس کو سمجھ سکے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ جتنی آسانی آپ کے لیے پیدا کی جا سکتی ہے اتنی آسانی اس نظم میں نہیں بلکہ اقبال کے باقی کلام میں پیش کی جائے گی اجازت دیجئے اللہ نگے بان